اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے افرق کی نیکسٹ اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی اور انٹرسٹنگ ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیم آپ کو ڈراما سے افرق کی نیکسٹ آرنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹ آرڈا ریویو ڈراما سے افرق کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ارسہ بہت ہی اچھے یعنی بہت ہی جلنٹر لڑکی ہے لیکن جو کچھ وہ غریبی کی وجہ سے سہر رہی ہے وہ بڑی سیچویشن مشکل آگئی ہے اس پہ جس کے بعد ارسہ کے والد یہی کہتے ہیں اس سے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تمہاری اور صاحب کی شادی کروا دوں یہ بات سن کے ارسہ پریشان ہو جائے گی جس کے بعد ارسہ یہی کہے گی کہ کہاں آپ کے صاحب اور کہاں میں آپ کے صاحب ہی رہے ہیں اور میں کوئلہ آپ کی بیٹی تو وہیں اسے دوران کمال صاحب بھی دروازے پہ ہوں گے ارسہ کے وہ یہ سب کو سنیں گے وہ ایک دفعہ پریشان سے ہو جائیں گے یعنی وہ یہی چاہ رہے ہیں عرصہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت اچھے لڑکن کو پسند آ گئی ہے لیکن اب عرصہ نے بھی اظہار کر دیا ہے کہ ہاں مجھے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ عرصہ کی اور کمال صاحب کی شادی مجھتے کے بعد پکی ہو جائے گی اور بہت جنب ان کی شادی ہو جائے گی ڈرامے میں دکھایا جائے گا لیکن اس دوران عرصہ کے والد کی ڈیتھ ہو جائے گی ان کی طبیعت اپنے بہت زیادہ کریٹیکل ہو جائے گی اس کے بعد عرصہ کی اور عرصہ کے ایک صاحب یعنی کمال صاحب ان کی شادی ہو جائے گی عرصہ کمال صاحب کے شادی کے مندل میں بننے کے بعد گھر پہ جائے گی تو کمال صاحب کی بیٹی ہے اس کا ریاکشن بہت برا ہونا ہے وہ عرصہ کے پاس بار بار ظلم کرے گی اس کے ساتھ آئے گی اس طرح سے ریاکٹ کرے گی اس کو تانے دے گی لیکن عرصہ نے سب کچھ برداشت کرے گی کیونکہ عرصہ نے جو کچھ بھی ساہا ہے اپنی یونیورسٹی میں یعنی یونیورسٹی میں جب وہ اچھ گئی تھی اس کو جو کچھ بھی مشکلات فیس کرنے پڑی اس سے تو اچھا ہے یہاں پر وہ رہ کے یعنی کم سے کم پیسہ دور جائدات تو ہے جو ہر خواہش وہ پوری کر سکے عرصہ ایک بہت اچھے لائف سٹائل عرصہ کو ملے گا جس کے بعد عرصہ بہت اچھے لائف سٹائل کے ساتھ رہے گی کمال صاحب بہت امیر خانمانس تعلق رکھتے ہیں اور عرصہ کو ہر چیز دیں گے سوائے محبت کے عرصہ اپنی ہر چیز اپنی خواہش پوری کرے گی اپنی ضروریات زندگی بہت اچھے لائف سٹائل کے ساتھ گزارے گی لیکن ایک نائک لمحے میں اس کو محبت کی بھی ضرورت ہوگی کمال صاحب آہستہ آہستہ جنگوں کا پگل جائے گا اور وہ عرصہ سے محبت کرنے لگ جائیں گے ڈراما سیا فر کی نیکس اپسوڈ میں آسین بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں یہ سب کچھ دکھایا جائے گا جب عرصہ اور کمال صاحب کی شادی ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کی آئس سائس سے انڈرسٹیننگ ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جائیں گے ڈراما سیا فر کی نیکس اپسوڈ آپ کو کیا لگ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عرصہ کے قمال صاحب کی شادی ہو جانے کے بعد ان کا ریلیشنشپ کیسا رہے گا آپ نے اپنی قیمت رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو شیلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ نے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنور فرن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے افرق کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی انٹرسٹنگ ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج شکریہ ہم آپ کو ڈراما سے افرق کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دا ریویو ڈراما سے افرق کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ عرصہ بہت ہی اچھے یعنی بہت ہی ٹیلنٹل لڑکی ہے لیکن جو کچھ وہ غریبی کی وجہ سے سہ رہی ہے وہ بہت بڑی سیچویشن مشکل آ گئی ہے اس پہ جس کے بعد عرصہ کے والد یہی کہتے ہیں اس سے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تمہاری اور صاحب کی شادی کروا دوں یہ بات سن کے عرصہ پریشان ہو جائے گی جس کے بعد عرصہ یہی کہے گی کہ کہاں آپ کے صاحب اور کہاں میں آپ کے سب ہی رہے ہیں اور میں کوئلہ آپ کی بیٹی تو وہی اسے دوران کمال صاحب بھی دروازے پہ ہوں گے عرصہ کے وہ یہ سب کو سنیں گے وہ ایک دب ہیارا پریشان سے ہو جائیں گے یعنی وہ یہی چاہ رہے ہیں عرصہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت اچھے لڑکن کو پسند آ گئی ہے لیکن اب عرصہ نے بھی اظہار کر دیا ہے کہ ہاں مجھے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے نیکس اپیسوڑ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ عرصہ کی اور کمال صاحب کی شادی مجھتے کے بعد پکی ہو جائے گی اور بہت جن ان کی شادی ہو جائے گی درامے میں دکھایا جائے گا لیکن اس دوران عرصہ کے والد کی ڈیتھ ہو جائے گی ان کی طبیعت بہت زیادہ کریٹیکل ہو جائے گی اس کے بعد عرصہ کی اور عرصہ کے صاحب یعنی کمال صاحب ان کی شادی ہو جائے گی عرصہ جو کمال صاحب کے شادی کے مندر میں بننے کے بعد گھر پہ جائے گی تو کمال صاحب کی بیٹی ہے اس کا ریاکشن بہت برا ہونا ہے وہ عرصہ کے بعد بار بار ظلم کرے گی اس کے ساتھ آئے گی اس طرح سے ریاکٹ کرے گی اس کو تانے دے گی لیکن عرصہ نے سب کچھ برداشت کرے گی کیونکہ عرصہ نے جو کچھ بھی صاحب اپنی یونیورسٹی میں یعنی یونیورسٹی میں جب وہ اچھ گئی تھی اس کو جو کچھ بھی مشکلات فیس کرنے پڑی اس سے تو اچھا ہے یہاں پر وہ رہ کے یعنی کم سے کم پیسہ دور جائیدات تو ہے جو ہر خواہش وہ پوری کر سکے عرصہ ایک بہت اچھا لائف سٹائل عرصہ کو ملے گا جس کے بعد عرصہ بہت اچھا لائف سٹائل کے ساتھ رہے گی کمال صاحب بہت امیر خانمانس تعلق رکھتے ہیں اور عرصہ کو ہر چیز دیں گے سوائے محبت کے عرصہ اپنی ہر چیز اپنی خواہش پوری کرے گے اپنی ضروریات زندگی بہت اچھا لائف سٹائل کے ساتھ گزارے گی لیکن ایک نائک لمحے میں اس کو محبت کی بھی ضرورت ہوگی کمال صاحب آہستہ آہستہ ان کا پگل جائے گا اور وہ عرصہ سے محبت کرنے لگ جائیں گے ڈراما سے اپر کی نیکس اپسوڈ میں ناسن بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں یہ سب کچھ دکھایا جائے گا جب عرصہ اور کمال صاحب کی شادی ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کی آہستہ انڈرسٹائننگ ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جائیں گے ڈراما سے افور کی نیکس ایکس اور ناصلین آپ کو کیا لگ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عرصہ کے گمار صاحب کی شادی ہو جانے کے بعد ان کا ریلیشنشپ کیسا رہے گا آپ نے اپنی قیمت رہے گا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو شیل گیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کے نورفن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے افر کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ کمال کی اور انٹرسٹنگ ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے افر کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے افر کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ارسہ بہت ہی اچھے یعنی بہت ہی ٹیلنٹل لڑکی ہے لیکن جو کچھ وہ غریبی کی وجہ سے سہر رہی ہے وہ بہت بڑی سچویشن مشکل آگئی ہے اس پہ جس کے بعد ارسہ کے والد یہی کہتے ہیں اس سے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تمہاری اور صاحب کی شادی کروا دوں یہ بات سن کے ارسہ پریشان ہو جائے گی جس کے بعد ارسہ یہی کہہ گی کہ کہاں آپ کے صاحب اور کہاں میں آپ کے صاحب ہی رہے ہیں اور میں کوئلہ آپ کی بیٹی تو وہی اسے دوران کمال صاحب بھی دروازے پہ ہوں گے ارسہ کے وہ یہ سب کو سنیں گے وہ ایک دفعہ پریشان سے ہو جائیں گے یعنی وہ یہی چاہ رہے ہیں ارسہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت اچھے لڑکن کو پسند آگئی ہے لیکن اب ارسہ نے بھی اظہار کر دیا ہے کہ ہاں مجھے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے نیکس اپیسوڑ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ارسہ کی اور کمال صاحب کی شادی مجھتے کے بعد بات پکی ہو جائے گی اور بہت جانب ان کی شادی ہو جائے گی ڈرامے میں دکھایا جائے گا لیکن اس دوران ارسہ کے والد کی ڈیتھ ہو جائے گی ان کی طبیعت پر بہت زیادہ کریٹیکل ہو جائے گی اس کے بعد ارسہ کی اور ارسہ کے ایک صاحب یعنی کمال صاحب ان کی شادی ہو جائے گی ارسہ جو کمال صاحب کی شادی کے مندر میں بننے کے بعد گھر پہ جائے گی تو کمال صاحب کی بیٹی ہے اس کا ریاکشن بہت برا ہونے ہے وہ ارسہ کے پاس بار بار ظلم کرے گی اس کے ساتھ آئے گی اس طرح سے ریاکٹ کرے گی اس کو تانے دے گی لیکن ارسہ سے سب کچھ برداشت کرے گی کیونکہ ارسہ نے جو کچھ بھی ساہا ہے اپنی یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں جب وہ اچھ گئی تھی اس کو جو کچھ بھی مشکلات فیس کرنے پڑی اس سے تو اچھا ہے یہاں پر وہ رہ کے یعنی کم سے کم پیسہ دورت جائیدات تو ہے جو ہر خواہش وہ پوری کر سکے ارسہ ایک بہت اچھے لائف سٹائل ارسہ کو ملے گا جس کے بعد ارسہ بہت اچھے لائف سٹائل کے ساتھ رہے گی کمال صاحب بہت امیر خانماز تعلق رکھتے ہیں اور ارسہ کو ہر چیز دیں گے سوائے محبت کے ارسہ اپنی ہر چیز اپنی خواہش پوری کرے گی اپنی ضروریات زندگی بہت اچھے لائف سٹائل کے ساتھ گزارے گی لیکن ایک نائک لمحے میں اس کو محبت کی بھی ضرورت ہوگی کمال صاحب آہستہ آہستہ جب ان کا پگل جائے گا اور وہ ارسہ سے محبت کرنے لگ جائیں گے ڈراما سے افر کی نیکس اپسوڈ میں ناسین بہت زیر ٹویسٹ آنے والے ہیں یہ سب کچھ دکھایا جائے گا جب ارسہ اور کمال صاحب کی شادی ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کی آئس سائس سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جائیں گے ڈراما سے افر کی نیکس اپسوڈ ناسین آپ کو کیا لگ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارسہ کے کمال صاحب کی شادی ہو جانے کے بعد ان کا ریلیشنشپ کیسا رہے گا آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو شیئے لگئے ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہے میرے چینل پر تو آپ میں چینل کلازم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنور فرن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں آپ سب اپنا خیال رکھنے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے افرق کی نیکس اپیسوڈ ناظرین بہت زدہ کمال کی انٹرسٹنگ ٹویس سے بھرپور ہونے والی ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے افرق کی نیکس اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زدہ زدہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دا ریویو ڈراما سے افرق کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ارسہ بہت ہی اچھے یعنی بہت ہی جلنٹل لڑکی ہے لیکن جو کچھ وہ غریبی کی وجہ سے سہر رہی ہے وہ بہت بڑی سیچویشن مشکل آگئی ہے اس پہ جس کے بعد ارسہ کے والد یہی کہتے ہیں اس سے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تمہاری اور صاحب کی شادی کروا دوں یہ بات سن کے ارسہ پریشان ہو جائے گی جس کے بعد ارسہ یہی کہے گی کہ کہاں آپ کے صاحب اور کہاں میں آپ کے صاحب ہی رہے ہیں اور میں کوئلہ آپ کی بیٹی تو وہی اسے دوران کمال صاحب بھی دروازے پہ ہوں گے ارسہ کے وہی جب یہ سب کو سنیں گے وہ ایک دب پریشان سے ہو جائیں گے یعنی وہ یہی چاہ رہے ہیں ارسہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بہت اچھے لڑکن کو پسند آگئی ہے لیکن اب ارسہ نے بھی اظہار کر دیا ہے کہ ہاں مجھے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے نیکس اپیسوڈ میں ناصرین آپ دیکھیں گے کہ ارسہ کی اور کمال صاحب کی شادی مجھتے کے پر بات پکی ہو جائے گی اور بہت جب ان کی شادی ہو جائے گی ڈرامے میں دکھایا جائے گا لیکن اس دوران ارسہ کے والد کی ڈیتھ ہو جائے گی ان کی طبیعت بہت زیادہ کریٹیکل ہو جائے گی اس کے بعد ارسہ کی اور ارسہ کے ارسہ کی بیٹی ہے اس کا ریاکشن بہت برا ہونے ہے وہ ارسہ کے پاس بار بار ظلم کرے گی اس کے ساتھ آئے گی اس طرح سے ریاکٹ کرے گی اس کو تانے دے گی لیکن ارسہ نے سب کچھ برداشت کرے گی کیونکہ ارسہ نے جو کچھ بھی صاحب ہے اپنی یونیورسٹی میں یونیورسٹی میں جب وہ اچھ گئی تھی اس کو جو کچھ بھی مشکلات فیس کرنے پڑی اس سے تو اچھا ہے یہاں پر وہ رہ کے یعنی کم سے کم پیسہ دور جائدات تو ہے جو ہر خواہش وہ پوری کر سکے ارسہ ایک بہت اچھا لائف سٹائل ارسہ کو ملے گا جس کے بعد ارسہ بہت اچھا لائف سٹائل کے ساتھ رہے گی کمال صاحب بہت امیر خانمانس تعلق رکھتے ہیں اور ارسہ کو ہر چیز دیں گے سوائے محبت کے ارسہ اپنی ہر چیز اپنی خواہش پوری کرے گے اپنی ضروریات و زندگی بہت اچھے لائف سٹائل کے ساتھ گزارے گی لیکن ایک نائک لمحے میں اس کو محبت کی بھی ضرورت ہوگی کمال صاحب آہستہ آہستہ جب ان کا پگل جائے گا اور وہ ارسہ سے محبت کرنے لگ جائیں گے ڈراما سے افر کی نیکس اپسوڑ میں ناسن بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والے ہیں یہ سب کچھ دکھایا جائے گا جب ارسہ اور کمال صاحب کی شادی ہو جائے گی اور اس کے بعد ان کی آئیس آئیس سے انڈرسٹیننگ ہو جائے گی اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ جائیں گے ڈراما سے افر کی نیکس اپسوڑ ناسن آپ کو کیا لگ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارسہ کے کمال صاحب کی شادی ہو جانے کے بعد ان کا ریلیشنشپ کیسا رہے گا آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو سے لگیا تو پلیز لائک کریں اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنورفن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتا ہوں ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ